ہیلو فرنس شوانگیز کچن نیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو کے پرانٹھے کی ریسیپی آلو کے پرانٹھے کی ریسیپی تو میں نے بہت بار شیئر کی ہے اور یا آپ نے کہیں اور سے بھی دیکھا ہوگا یا کہیں سے سیکھا ہوگا لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقہ اور سیمپل اور اس طریقے سے آپ کتنا بھی بڑا پرانٹھا بنا لو نہ تو آپ کا پرانٹھا فٹے گا نہ کہیں سے موٹر کہیں سے پتلا ایسا ہوگا ایکوالی آپ کے پرانٹھے میں آلو ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ آسان سی ریسی بھی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آلو اوبار لیے ہیں اور آلو چھوٹے والے آلو ہیں تو تھوڑا زیادہ لیے ہیں لیکن یہ سارے میں نے ابھی نہیں کرنے ہیں آدھے میں رکھ لیتی ہوں اور سب سے پہلے ہم ان کو چھل لیں گے آلو بہت زیادہ گرم ہیں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا دھوان آرہا ہے آلو سے تو یہ دیکھئے بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ جو پہلی بار بھی پرانٹھا بنا رہا ہوگا وہ بھی آسانی سے بنا لے گا ادکتر کیا ہوتا ہے کبھی ہمارے پرانٹھے جیسے پھٹ جاتے ہیں یا کبھی کہیں سے پتلے ہو جاتے ہیں کہیں سے موٹے بیچ میں کہیں بار بہت سارے لوگوں کے پرانٹھے ایسے بنے ہوتے ہیں بیچ میں موٹے رہتے ہیں اور کنارے سے پتلے ہو جاتے ہیں لیکن آج میں جو طریقہ آپ کو بتا رہے ہوں اس میں ہمارا پرانٹھا ایکولی مطلب ہر جگہ آلو برابر آپ کو پھلے گا پرانٹھے میں اور کہیں سے بھی موٹا پتلہ نہیں ہوگا آپ کتنا بھی بڑا بنا لو پرانٹھا نہ تو پھٹے گا اور نہیں کہیں سے مطلب ایسا ہوگا موٹا پتلہ تو یہ ہم نے سارے آلو چھل لیے ہیں اور ان کو اب ہم اسپون کی سائطہ سے توڑیں گے کیونکہ آلو گرم ہیں تو ہاتھ سے میں نہیں توڑ رہی ہوں نہیں تو ہاتھ سے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور تھوڑا سا ان میں فیسلن ٹائپ کے اوری چھوٹے ہیں تو ادھر ہر فیسل رہے ہیں اس نے مجھے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے ان کو میسٹ کرنے میں تو پرانٹھے تو سبی کو فیبریٹ ہوتے ہیں سبی کے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے مرچ پاوڈر تھوڑا سا نمک ملہ سواد کی انسار تھوڑا کیا نمک سواد کی انسار اور دھنیا پاوڈر بھی تھوڑا کم ہی ڈالا ہے زیادہ پھر دھنیا کی جیسی سواد آجال تو اس میں تھوڑا سا آمچور پاوڈر ڈالا ہے تھا میرے پاس تو اس لئے میں نے ڈال دیا اور آپ چاہیں تو اس میں ہرا دھنیا ہری مرچ کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اجوائن وغیرہ تو میں نے اس سمائے یہ سیمپل چیزیں ہی ڈالی ہیں اور آٹا میں نے پہلے سے گون کی رکھا ہوا تھا تو یہاں پہ دیکھئے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور جتنا ہم آٹے کا پیڑا لیں گے اتنا ہی ہم آلو بھی لے لیں گے لیکن کہیں سے بھی ہمارا آلو ایسا نہیں لگے گا کہ جاتا لے رکھا ہے آسانی سے ہم بنا لیں گے اس طریقے سے آپ کتنا بھی بڑا پرانٹھا بنا لو تو آسانی سے بن جاتا ہے تو ہے کہ آلو یہ پرانٹھے کا آٹا ہمیں سا ٹائٹ ہونا چاہیے سوپٹ نہیں ہونا چاہیے روٹی کے جیسا کیونکہ وہ پھر نہیں تو پھٹ جاتا ہے تو ہم نے پوری سے تھوڑا بڑا سائز لے لیا ہے یہاں پہ پرانٹھے کا یہ روٹی کا اور اب یہ دیکھیں پیڑا جیسے میں نے آلو بنا لیا ہے اس کے اوپر سے میں نے سوکھا آٹا ڈیسٹ کر لیا ہے اب یہ آسانی سے دیکھئے اس کو فورڈ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی یہ باہر نہیں آئے گا اور آسانی سے ہمارا ڈو بن جائے گا تو ہے نا آسان سا طریقہ اب اس طریقے سے ہم کتنا بھی بڑا پرانٹھا بنا لیں تو ہر جگہ پرانٹھا ہمارا ایکویلی آلو ہمارا فیل جائے گا اور اس کو ہم ہل کے ہاتھوں سے دباتے ہیں اور پھر اس کو بیلنا ہے بیلتے سمجھ بھی وہی ہے کہ ہل کے ہاتھ سے بیلنا ہے جیدہ دباؤ ہم بھی لن بھی ڈالیں گے تو پرانٹھا ہمارا اس میں چپک جائے گا چکلے میں تو ہل کے ہاتھوں سے اور بیچ بیچ میں ہم سوکا آٹھا ڈسٹ کرتے رہیں گے جس سے کہ یہ بلہ ہمارا آٹھا چھپکینا اور اسی طریقے سے اب میں دوسرا بھی آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں پرانٹھا تو یہ سب سے آسان طریق ہے بیچ میں ہم نے لڈو جیسا بنا کے رکھ لیا ہے آلو کو اور اس طریقے سے دیکھو بہت جلدی بند بھی ہو جاتا ہے اور باہر بھی نہیں نکلتا ہے تو یہ بہت ہی ایجی میتھڑ ہے اور اس سے آپ اگر پہلی بار کوئی نیا نیا بھی سیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی پرفیکٹ پرانٹھے بن جائیں گے نہیں تو خود میرے سے جب میں اسٹارٹک میں پرانٹھے بناتی تھی تو میرے سے بیچ میں موٹے پرانٹھے رہ جاتے تھے تو لگ بھا یہ تو اب پندرہ سولہ سال کے ٹریننگ ہو گئی ہے تو اب پرفیکٹ پرانٹھے اب جا کے بنتے ہیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں جیسی پرابلم ہم نے فیس کی کوئی نیا نیا بنانا سیکھ رہے تو اس کو پرابلم نہ ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے آلو ایکوالی فیل رہا ہے اور کتنا جتنا ہم نے آٹا لیا تھا اتنی ہم نے آلو بھی لیا ہے لیکن پتا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ اس کا اندر اتنا زیادہ آلو بھرا ہے تو یہ طریقہ سب سے ویسٹ ہے اور اس طریقے سے آپ کے پرانٹھے بنے گا تو ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا اور آپ کو بھی خود اچھا لگے گا کیونکہ جب ہم کوئی چیز پرفیکٹلی کرتے ہیں اچھے سے کرتے ہیں تو من کو بھی ایک سٹیسفیکشن ملتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پہ ہمارا توا پہلے سے گرم ہو رکھا تھا جب میں بنا رہی تھی ادھر تو میں نے توا کو دھیمی آج پہ رکھ لیا تھا اور یہ توا گرم ہو گیا ہے اور دھیان رہے کہ توا اچھے سے گرم ہونا چاہیے اگر توا تھنڈا ہوگا یا تھوڑا گنگونا ٹائپ کو ہوگا تو پرانٹھا ہو یا روٹی ہو وہ توا میں چپک جاتی ہیں تو فرس ٹائم میں توا اچھے سے گرم ہونا چاہیے جس سے کہ ہماری روٹی پرانٹھا وغیرہ اس میں چپکے نہ اور یہ دیکھیں میں چمٹے سے میں پلٹ رہی ہوں سوپٹ ہوتا پرانٹھا تو وہ ایسے ٹوٹ جاتا ہے لیکن نہیں ٹوٹا آسانی سے ادھر ادھر پلٹ رہی ہوں تو اب ہم اس پر ہلکا سا آئل یا گھی لگا لیں گے اور آج تو میں یہاں پر ریفائن آئل لگا رہی ہوں ویسے گھی لگاتی ہوں لیکن یہ ابھی میں یہ ہی لگا رہی ہوں اور سرسوں کا تیل مت لگائیے پرانٹھے پر کیونکہ سرسوں کے تیل میں تھوڑا کچھے تیل کی خوشبو آتی ہے اسمیل آتی ہے جن کو لگتے ہیں کچھے تیل کی اسمیل وہ نہ لگائیں میں تو نہیں لگاتی ہوں کیونکہ مجھے کچھے تیل کی اسمیل آ جاتی ہے اس میں کبھی بنائے بھی نہیں میں نے سرسوں کے تیل کے پرانٹھے پر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کچھے بانتے ہیں اسمیل آ جاتا ہے تو ریفائن آئل یا گھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا اچھے سے پرانٹھا سکھ گیا ہے دونوں سائٹ سے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم باقی کے پرانٹھے بھی بنا لیں گے بہت ہی ایجی آسان طریقہ ہے ایک پرانٹھا میں پھر سے آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں ایک بڑا سا پیڑا لینا ہے اور پرانٹھے آلو کے پرانٹھے تھوڑا بھرے 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 یہ اچھے لگتے ہیں بلکل چھوٹے پتلے پرانٹھے نہیں آپ نے بھی کہیں پہ ایک ہوتل میں یا ڈھاوے میں کھائے ہوں گے تو بڑے بڑے پرانٹھے ہوتے ہیں اور میں بھی یہ چکلے کے برابر یا اس سے بڑے بھی پرانٹھے بنا لیتی ہوں ابھی تو تھوڑا چھوٹے بنا رہی ہوں تو اس طریقے سے آپ کتنا بھی بڑا پرانٹھا بناو بلکل بھی پرانٹھا نہیں فٹتا ہے اور یہ پھوڑ کرنے کا بھی آسان سا میتھڑ ہے تو اس طریقے سے کبھی بھی ہم پرانٹھے بنا سکتے ہیں سفر میں لے جا سکتے ہیں بچوں کے ٹیفن بارکس میں دے سکتے ہیں یا بریک فاسٹ میں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم چائے کے ساتھ اچار کے ساتھ چھولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس طریقے کی ٹیشٹی سی ریسی بھی ہے اور آسانی سے بننے والی ریسی بھی ہے انگریڈینٹس بھی اس میں کوئی الگ کی نہیں ہے جو ہمارے کچن میں ہوتے ہیں وہی سارے انگریڈینٹس ہیں اور آج کل تو اچھے آلو آ رہے ہیں تو خوب اس طریقے سے پرانٹھے بنا کے کھائیے خود بھی کھائیے اور ان کو بھی کھلائیے اچھا لگے گا تو یہ دوسرا پرانٹھا بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں اسی پروسس میں تو پرانٹھے تھوڑا موٹے ہیں آلو والے ہیں تو گیس کا فلیم جب میں بیل رہی ہوں تب تو میں نے میڈیم کر رہی ہوں لیکن جیسے پرانٹھا طوے میں ڈالتے ہی پھر اس کا ہائی فلیم کیونکہ ہائی فلیم پہ یہ اچھے سے پک جاتے ہیں جلدی جلدی تو آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی لگ رہی ہوگی اور اسی طریقے کی آسان ریسیپی سیمپل ریسیپی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پہ اگر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ایسے ہی روز جو ہمارے دیلی لائف میں ہمارے کیچن میں جو کھانا بنتا ہے وہ ریسیپی آپ ہم سے سیکھ سکتے ہیں اسپیشل جو پائلٹی کیٹن ملہب اسپیشل جو سیلیبریشن کے ٹائم پہ ہم جو ریسیپی بناتے ہیں یا برڈے وغیرہ میں یا کوئی فنکشن وغیرہ میں وہ ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس سجیسن ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس سے بھی اچھا کیونکہ ہر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے ایسے ہی ایک دوسرے سے انفارمیشن لے کے سیکھ کے سکھا کے آدمی ایکسپرٹ بنتا ہے تو شیئر کرنا جروری ہوتا ہے جتنا ہم اپنا نولیج شیئر کریں گے اتنا ہی ہمارا نولیج انکریز ہوگا کوئی بھی بیدیا ہو کوئی بھی شکچہ ہو جتنا ہم دوسرے کو سکھائیں گے دوسرے سے سیکھیں گے تو اتنا ہی ہماری چیزیں پرفیکٹ ہوں گی تو اس لئے آپ کے سجیسن کا بھی ویلکم ہے اور ہماری ریسیپیز بھی آپ دیکھتے رہی ہیں ایسی ہی آسان سی ریسیپیز ہوتی ہیں کوئی اس میں جیادہ مہنگی انگریڈینٹس نہیں ہوتے ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور یہ دیکھیں ایک ایک کر کے ہمارے سارے پرانٹھے بن رہے ہیں اور آج کل جیسے سردیوں کا موسم ہے تو آپ چائے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں گرمی میں بنا رہے ہیں تو دہی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں چٹنیک اچار ان سارے چیزوں کے ساتھ چھولوں کے ساتھ تو یہ ہمارا دوسرا پرانٹھا بھی بن کے تیار ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے باقی کے سارے پرانٹھے بنا لیں گے اور سارے پرانٹھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کی بڑے بنے ہیں اور کہیں سے بھی فٹا کٹا نہیں دیکھ رہا ہوگا آپ کو اور چمٹے سے میں پلٹ رہی ہوں تو کہیں سے ٹوٹنا ویسا نہیں ہے کیونکہ آٹے کا ملہب ہم نے اچھے سے آٹے کا ڈو لگایا ہے اچھے سے ہم نے اس طریقے سے پرانٹھا بنایا ہے تو وہ نہیں فٹے گا اور اگر ہم آٹا بھی سوفٹ لگاتے ہیں تو وہ آٹا ملہب بیچ سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی سیمپل سی آسان سی تو آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی پھر ملیں گے اپنے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے ہیل دی کھائیے ہیل دی رہیے